وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صوبائی وزیر قانون کی اجلاس سے قبل اہم مشاورت اس وقت جاری جبکہ ریپورٹ آنے پر آئندہ کے علاہ عمل پر بھی مشاورت کی جائے گی تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آقیب تنمیر سے آقیب بتائیے گا اس حوالے سے پلکل اگر بات کی جائے جی ایٹی ریپورٹ کی تو جی ایٹی ریپورٹ کے لیے جو جی ایٹی کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے اور وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت جو ایوان وزیراعلا میں اجلاس ہے وہ ساڑھے پانچ بجے شروع ہو جائے گا اس حوالے سے جو اجلاس کی تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشاورت تھی خاص طور پر وہ بھی مکمل کی گئی ہے کیونکہ اس جلاس میں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب چیف سیکٹری پنجاب اور جو دیگر افسران ہیں وہ بھی شرکت کریں گے خفیہ اداروں کے جو افسران ہے خاص طور پر وہ بھی اس جلاس میں شرکت کریں گے اور جو آئندہ کا لاعمال ہے خاص طور پر اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی کیونکہ جو جی ایٹی رپورٹ ہے اس کے آنے کا ہی انتظار کیا جارہا تھا کہ جیسے ہی جی ایٹی رپورٹ آئے گی اس کے بعد پنجاب حکومت کوئی بھی اہم فیصلہ کر سکتی ہے لیکن جو کچھ ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے کچھ کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو جی ایٹی رپورٹ ہے اس حوالے سے کچھ جوڈیشنل کمیشن بھی بن سکتا ہے لیکن ابھی تک جو حکومتی موقع ہے اس حوالے سے سامنے نہیں آسکا جی ایٹی رپورٹ کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ سانے ایسائی وال کے جو ذمہ داران ہیں ان کی کس کی کیا غلطی ہے اور اس کو کس حوالے سے کیا سزا بھی دی جا سکتی ہے اس کا تیون کرنا ابھی باقی ہے لیکن جو عالی حکام ہے وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بوزار ہے انہوں نے سر جوڑے گئے ہیں روانے وزیراللہ میں خاص طور پر ان کی جو مشاورت ہے وہ بھی جاری ہے جی ایٹی رپورٹ کے بارے میں بتایا جارہا تھا کچھ ذرائے سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جی ایٹی رپورٹ تخیر کا شکار ہو سکتی ہے جی ایٹی رپورٹ ابھی جو اس کی حتمی رپورٹ ہے وہ نہیں ملے گی لیکن اس کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ دی جائے گی لیکن وزیراللہ پنجاب کی جانب سے ہدایت بھی جاری کی گئی تھی کہ جو رپورٹ ہے اس کو جلد از جلد فائنل بھی کیا جائے اور اس کو پیش کیا جائے اس حوالے سے جو جی ایٹی سربرا تھے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی میڈیا سے گفتگو کے دوران جو انہوں نے بات کی کہ جی ایٹی رپورٹ ہتمی نہیں ہم کر سکتے تو اس حوالے سے بھی وزیراللہ پنجاب کی جانب سے اظہار برہمی بھی کیا گیا ان کو ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اور خاص طور پر ان کو ہدایت جاری کی گئی کہ ایک حساس معاملہ ہے سینسٹیو معاملہ جس کے اوپر ایک تو میڈیا سے بھی کھل کے بات نہ کی جائے اس کے ساتھ جیسے ہی جو رپورٹ مکمل ہوگی وہ وزیراللہ آفیس میں بجوائی جائے جو جو ٹیم بنائی گئی تھی اس حوالے سے ابھی تک رپورٹ وزیراللہ آفیس میں نہیں پہنچی جیسے ہی پہنچے گی اس کے اوپر جو بھی مشاورت کی جائے گی اس کے بعد ہی فیسٹا کیا جائے گا کہ سانیہ سائیوال کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا یا اس معاملے کو کس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ اس جو سانیہ سائیوال ہے اس حوالے سے پولیس کے نظام کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات اٹھے ہیں کافی زیادہ اس کو ہائپ بھی ملی کافی زیادہ شور شرابہ بھی ہوا کیونکہ جو چار لوگ جن کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے جو سی ٹی ڈی کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا اس کے بعد جو صوبائی وز جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بھی انہوں نے سی ٹی ڈی کی ہی جو پریس ریلیس تھی اس کو ہی پڑھ کر سارا سنا دیا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی اس حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے اس ریپورٹ کو مسرد بھی کیا گیا ان کی جانب سے جوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ بھی کیا گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو اہم اجلاس ہے یہ فیصلہ کون اجلاس ہو سکتا ہے اور اس میں کئی اہم فیصلے متوقع ہیں جو جو کہ کسی کی معتلی یا کس کی سیسپینشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس میں عالی حکام بھی کیا ریپورٹ آنے کا جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے آقیب آپ ہمارے ساتھ کی رہیے گا آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کچھ روز پہلے ریپورٹ کے حوالے سے اور جی آئی ٹی کے حوالے سے جو ایک بیان دیا تھا آج آپ کو پھر وہ سنواتے ہیں میں کسی کو اٹھا کے ایسے فانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکویری ریپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا ریپورٹ آنے دیں جیسے ریپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا جو وہاں جی آئی ٹیاں بنتی رہی ہیں اور وہاں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو اب نئے پاکستان میں ہوگا آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا ہے آپ کو بتائیں کہ ریپورٹ آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے جبکہ وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے کچھ روز پہلے جو بیان دیا تھا ریپورٹ کے حوالے سے اور جی آئی ٹی کے حوالے سے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے ہماری نمائندے آقیب تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب بتائیے گا کیا ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے کیونکہ پانچ بجے کا وقت دیا گیا تھا اور پانچ تو بچ چکے ہیں بلکل پانچ بچ چکے ہیں اور جی آئی ٹی ریپورٹ کا ہی انتظار ایوان وزرعالہ میں کیا جا رہا ہے جیسے ہی جی آئی ٹی ریپورٹ مصول ہوگی اس کی روشنی میں ہی جو اجلاس ہے اس کو شروع کیا جائے گا اور جی آئی ٹی ریپورٹ کے جو نکات ہو کے خاص طور پر ان کے اوپر مشاورت کی جائے گی کس طرح سے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ بیان بھی سنا رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وزیرالہ پنجاب کی جاریب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ پانچ بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے پانچ بجے کے بعد جیسے ہی جی آئی ٹی ریپورٹ ان کو مصول ہوگی تو اس کے بعد وہ خود تیون کریں گے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کس طرح کی کاروائی کی جا سکتی ہے تو جی آئی ٹی ریپورٹ کے حوالے سے ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ جی آئی ٹی ریپورٹ مصول ہو چکے کیونکہ جیسے ہی ریپورٹ مصول ہوگی اس کے فوری بعد ہی ایک تو اجلاس شروع ہو جائے گا کیونکہ اجلاس کا وقت رکھا گیا تھا ساڑھے پانچ بجے اور جی آئی ٹی ریپورٹ کے لیے وقت دیا گیا تھا پانچ بجے کا پانچ بجے کا وقت دیا گیا تھا ریپورٹ پیش کرنے کے لیے لیکن تحال ریپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے آقیب تنمیر بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ پانچ بجے تک تفتیش مکمل نہیں ہو سکتی سانیہ ساہیوال پر بنی جی آئی ٹی کے سربرا نے صاف صاف بتا دیا اتنے بڑے واقعی ریپورٹ اتنی جلدی مکمل نہیں کی جا سکتی ایجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو میں یہ بیان سامنے آیا ہے ہم نے دو لوگ موقع پہ تھے پولیس وال نے فائرنگ کی ان کے سٹیرمنٹس لیے ہیں اور اس طریقے سے باقی ساری چیزیں جو ہیں کتنے لوگ سی ٹی ٹی کے گرفتار ہیں سی ٹی ٹی کے جو ہیں جو تقریباً چھے لوگ تھے وہ کسڈی میں ہیں لیکن اس کو ابھی آپ گرفتار سمجھیں یا کیا سمجھیں لیکن یہ ہے کہ کسڈی میں ہیں یہ تو ابھی ایک چیز ہے نا لیکن اس کے علاوہ دوسری سائٹ اس کے بیان ہے باقی جو ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہے اصل وہ چیز ہوتا ہے کہ بیان تو لوگ جو ہے وہ ہر طرح کے آسل میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا کہ میس سینڈلنگ ہوئی جب فائنل ہو جائے گا ساری چیز آپ کے سامنے آجا